سو کوشن نمبر فرسٹ ہے اپنا پیٹرنیٹی ورڈ آپ نے سنا ہوگا پیٹرنیٹی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا آپ کو سائنونیم بتانے ہیں دیفینیٹلی آپ کے اگزام کے پوائنٹ اف یو سے کافی امپورٹنٹ ہے پیٹرنیٹی اور ساتھ میں جو ورڈ ہیں آپ اس سے بھی ڈسکس کر لیں گے اس سے پہلے میں آپ سے بھی کے ساتھ میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں موک تیسٹ نمبر سیکنڈ ہونے والا ہے انگلیس ان جی کے آپ کے لئے دونوں مل جانے والے ایک میں مہراتن بھی پلان کروں آپ کا جی کے لئے جس میں کافی کچھ ہو جائے گا آپ کا مطلب دو سے تین نمبر کیونکہ پانچ نمبر کا آتا ہے تو ایسے تو بول نہیں سکتے کہ پورے پورے پانچ نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹیلیگرام چینل جوائن کر لیں آپ پیڈے اپ کے لئے اور پریویس ویڈیوز بھی آپ جا کے دیکھ سکتے تو جو آپ کے اگزام کے لئے کافی ہیل فور جائنے والے ہیں ٹیلیگرام چینل اگر لنک ڈسکرپسن باکس میں میں نے آل لیڈی دے رکھتے ہیں اور اگر نہیں آتا تو آن لائن ایڈوکیشن سرچ کر لینا آپ کو مل جائے گا فرسٹ کوششن ہے یہاں پہ پیٹرنیٹی ورڈ پیٹرنیٹی ہوتا کیا ہے پترت تو جہاں پہ لائک آپ کا اتپرتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو سمیلیر میننگ بتانا ہے سیم میننگ بتانا ہے یا پھر آپ سائنونیم بول سکتے ہو تو وہ بتانا ہے تو پیٹرنیٹی کا دکھو ویسے یہاں پہ ساری کے ساری میننگز کہیں نہ کہیں دوسرے سے بیلونگ کرتی ہیں سیبلنگز مطلب کیا ہوتا ہے سیسٹر سے پیرنٹس مطلب کیا ہوتا ہے ماتا پیت آپ کے یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا اس کا بھی سیم میننگ ہی ہوتا ہے آپ کا اتپرتی ہونا پیتر تلائک آپ کا بچپن کا ٹھیک ہے سو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہی ہوگا اور انسیسٹر مطلب بھی یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ دونوں کے دونوں آپ کا کنفیوزیم ہو سکتے ہیں بہت آپ کا اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہوگا ٹھیک ہے دیس رس اور انسیسٹر کا مطلب بھی آپ کے پورواج ہوتا ہے سو اس کوشن کا رائٹ آنسر اور ایک کو بات آؤ پرنٹی کوشن آپ کو پرنٹی کوشن میں کتنا اسکور رہتا ہے پرنٹی کوشن آپ کو آپ کے پیپر پر دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ کا کتنا اسکور رہا ہو مجھے کومیل سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو کوشن فرسٹ کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا سیکنڈ کوشن کیوں بڑھتا ہے بروٹل ورڈ ابھی حالی پہ ہوئے اندین ایئر فورس ایکسن وائی گروپ ایکزام پہ یہ کوشن آیا ہوا تھا بروٹل اس کا سمیلیر میننگ آپ کو بتانا ہے کوئی ڈیفیکٹ نہیں آپ سبھی کر پاؤ گے کرویل ہوتا ہے یہاں پہ یہ ساری کے ساری میننگ آپ سبھی سنے ہوں گے ہیومن یا پھر کینڈلی یا پھر جنٹل دونوں کے دونوں کہیں سینونیم ریلیٹ کرتے ہیں سب آپ بول سکتے ہو اور ہیومن مانو جات کے لیے آ جاتا ہے بروٹل کا مطلب نردائی ہوتا ہے تو کرویل کا مطلب بھی نردائی ہوتا ہے تو یہاں پہ آنگے بڑھتا ہے سیکنڈ کا یہ آپ کے اسے انٹونیم ہو جائیں گے اس کا سینونیم ہو جائے گا آنگے بڑھتا ہے نیکس کوشن کی اور کوشن نمبر تھرڈ ہے آپ کا یہاں پہ سبسٹیوشن ورڈ کوئی دکھت لینے والی بات نہیں ہے مطلب جو کام کرتا ہے موٹر کار کو ڈرائیب کنیک لیں اسے سوفر بولا جاتا ہے نہ کی چوفر سوفر بولا جاتا ہے ایک بات یہاں پہ اور بھی آپ سبھی کو نوٹس کرانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ کے پیپر میں اس ٹیپ کا یہ خوشن آتا ہے تو دیفینٹلی آپ کو اس کا ایرر میننگ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اس میں مشٹیک کر دیتا ہے سی ایچ ای ایو ڈبل ایف ای آر ہوتا ہے سو آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے رائیڈر آپ سبھی نہیں سنا ہوگا جو 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 آپ کا رائیڈ کرتا ہے لائک کسی گاڑی کو جو کی اب گھوڑے جو گھوڑا ہوتا ہے گھوڑے کو ڈرائیڈ کرتا ہے ڈرائیڈ میں بولنا ہوں لیکن جو اسے چلاتے ہیں اسے جو کی بولا جاتا ہے سو اس کا رائیٹ آنسر اپشن نوبر سی ہو جائے گا نیکس کوشن نوبر فورت کی اور بڑھتا ہے کمپلیٹ دے ایڈی ایم آپ کو ایڈی ایم فل کرنا ہے ہی جن ایم رنگز ٹھیک ہے رنگز آبیل ہوتا ہے رنگز آبیل لائک کسی کا یاد ہونا ایسا بول سکتا ہے یہاں پہ آپ اسے پڑھو گے بھی تو آپ کو سمجھ پہ آ جائے گا ہی جن ایم رنگز آ ڈڈڈڈڈ بٹ آئی ایم آنیبل ٹو ریمیمبر ہم ہی جن ایم رنگز آ ڈڈ کیمبل سائن اور بیل تو ہی جن ایم رنگز آ بیل اس کا جو نام ہے وہ کسی چیز کی یاد دلاتا ہے بیل کی طرح بٹ میں پھر بھی اسے یاد نہیں کر پاتا یا کر پاتی ہوں جو بھی ہو آپ کا کر باتا ہوں یہاں پہ آئی according to the question so option number a بالکل write ہو جائے گا next question 5 کی اور بڑھتا ہے ہاں کبھی important question ہے اس کا answer آپ سبھی مجھے comment section میں comment کر کے بتاؤ گے last والے کا میں نے telegram پہ آپ سبھی کو بتا دیا تھا دیکھو یہاں پہ ہے کیا میں آپ کو sort میں hint دے دیتا ہوں باقی آپ سبھی comment میں بتاؤ گے a b c d کیا write ہوگا آپ کا write ہوگا میں definitely آپ کو comment section میں بتا دوں گا he was very talked to but later on on first equitance equitance مطلب ہوتا ہے پہلی چیر پرچیت say and modest like sarmila type میں he seemed اسے محسوس ہوا اب دیکھو یہاں آپ کے سامنے چار option میں آپ سے request کروں گا ایک قیلتنس کے بعد آپ کا with preposition لگتا ہے وہ دیکھ لیا ایک قیلتنس کا مطلب چیر پرچیت ہوتا ہے request یہ کرنے والا تھا کہ آپ ایسے ان سے match کا لیا کرو کہ کیا ہونے دیکھو اس کے بعد اسے پتا بھائی وہ تو بہت باتونی تھا تو ایسا کچھ یہاں پہ میں نے آپ کو hint دیا اس کانسر آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بتاؤ گے کہ اس کا right answer کیا ہوگا six number کے اور بڑھتا ہے error question simple question آپ تھوڑا سے دماغ لگاؤ میں آپ کو hint رکھ ہے option کبھی گیم ہو جاتا ہے کبھی کبھی mistake میں پڑھ جاتا اور غلط کر دیکھ اچھا یہاں پہ دے رکھ simple simple present تھا آپ کو پتا تھا کہ question tag میں اس سیدھا negative بن جاتا ہے یہ تو پتا ہوگا کر پائے ہوگے لیکن یہاں پہ سی دائر نہیں یہا آج بات और بتات किसی چیز को جان بوچ कर कही से گिर آنے कلی भी हम आप प्री पूजिशन करते है यहाँ 7 का राइट आंसर option B हो जाना था बाकि कोई डाउट हो मुझे comment सक्षयर में آرٹیکل چارج میں نے دو سے تین کوئیشن پک کیا ہے کیونکہ اسے پہلے والے سیشن میں میں نے دو سے تین ایدر کی کوئیشن پک کیا تھا آج میں نے آرٹیکل کے پک کر لیا ہے تو can you switch on the light you know switch on the light switch on the light یہ ایک specify چیز یہاں پہ بتا رہا ہے کیا آپ کر سکتے ہو جو light چل رہی اسے on کر سکتے ہو مطلب off ہے اسے آپ on کر سکتے ہو تو پہلا نمبر تو دو آرٹیکل لائے گا تو ڈی والا اوپشن ایلیمنیٹ ہو گیا یا تو اے یا تو ب یا پھر سی پلیج اتنا پھر سن اور سن تو آپ کو پتہ یہ سن ہو مون ہو ماؤنٹین سو ٹھیک ہے ان کے پہلا ہم دو آرٹیکل کا یوچ کرتے ہیں تو سیمپل سا پھر سے دا آنے والا ہے تو یہ بھی ایلیمنیٹ ہو گیا اب یا تو اے ہوگا یا تو سی ہوگا آنگے بڑھتے ہیں sun the sun has set and it's dark inside the room inside the room بولو گے دا کیوں کیونکہ ایک مطلب کی ایک مطلب ڈیفنیٹ چیز کی بات کی جاری کس کی بات کی جاری ڈیفنیٹ چیز کی تو ہم دہ آرٹیکل کا یوچ کریں گے اس کا مطلب option number سی بلکل ڈائٹ ہو جائے گا بھنکہ آپ کے کوشتگار exam کے لیے پریشت پر بیسٹ ماؤں کھول ہو بھی لیں تو دیکھو آپ سے بھی practice کا لینا آپ کو exam relevancy دیکھنے کومیل جائیں گے اور price بھی کچھ جاتا نہیں ہے کوڈ اپنا ڈیفٹی ڈال دینا آپ کو 50% کا ڈسکاونٹ مل جائے گا اور اس کے بعد آپ 149 روپیز میں کوڈ ڈیوچ کرنے کے بعد 20 تیسٹ ڈالنین لگا لینا آپ کے پاس لگ بگ 8 دن کا ٹائم آپ دو دو ٹیسٹ بھی لگاؤں گے میں ایک جگہ پہ 15 ماؤں گے ایک جگہ پہ 20 ماؤں گے میں ایک جگہ پہ 15 ایک جگہ پہ 20 تو آپ جو بھی ڈیوچ کرنا چاہتے ہو میرے recording آپ کر لینا کوئی دکھت لینے ڈیوچ کرنے والی بات نہیں ہے پہلے نمبر تو آپ اپنی سپیڈ کو مینٹین کرلو گے سپیڈ مینٹین کرنے کے بعد دوسری نمبر جو چیز ہوگی وہاں پہ آپ اگزام سے پہلے ہی جان پاؤں گی کہ آپ کا ایوریس رینکنگ کیتنا رہے کیونکہ 10 سے 15000 لڑکوں نے آپ کو لگایا تو ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ 15-20000 لڑکوں میں آپ کا رینک کتنا آ رہا ہے تو یہ آپ کو ایک پیاؤ پوسٹیو ایٹیٹیوٹ دے دے گا کہ ہاں میں اگزام پہ اچھا کر کے آنے والا ہوں تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن موکس میں دے دوں گا پرکشی آپ کو انسٹال کر لینا اگر نہیں کیا ابھی تک اور بائی کرتے سے ہمیں ٹیسٹ میں ایک کوڈ کا آپشن آئے گا تو کوڈ ڈال دینا اور 50% کا جیسے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا باقی جو چیزیں نہ سمجھ میں مجھے کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہو باقی میرے ایک آرڈنگ آپ کو اگزام دینے جانے سے پہلے آپ کو جرور موقع لگا لینے چاہیے کوشن ایٹ کے بعد کوشن نمبر نائن کی آرڈ چلتے ہیں پھر سے ایک آرٹیکل کا کوشن ہے کہ دا ریلوے لائن کروسٹ دا پات آپ آپ کو میں بار بار ایک بات بتا چکا ہوں کہ ناؤن پلس آپ وہ تو اس کے پہلے ہم دا آرٹیکل کا یوچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو اپنا دا آنے والا ہے تو دا اوپشن اے ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا اور سی اور ڈی یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو گئے دا پات آپ دا ویلیجرز ایٹ اجنسر ایٹ اجنسر بیسیکلی دکھو یہاں پہ دا ویلیجرز یہاں پہ دا ریلوے لینڈ کروسٹ دا پات آب دا ویلیجرز مطلب راستے سے جو گاؤں والوں کی راستی تھی ان کو مطلب جو ریلوے تھی ٹھیک ہے وہ کروس کر گئی تو گاؤں والوں کی بات کی جاری جو ایک اسپیشیف آئی ہیں جو وہاں پہ ڈیفنیٹ ہیں تو دا آرٹیکل کا یہاں پہ بھی ہو جو گا تو بھائی یہ بھی ختم یہ بھی ختم یہ بھی ختم آپشن نمبر اے بالکل رائٹ ہو جائے گا نیکس ویشن ٹین کیور بڑھتا ہے آؤٹ اپ ڈا گیون فور سنٹین سے کونسا ان میں سے رائٹ ہے آپ کو سیمپل سا پتہ ہوگا جب آپ کا ہیج بین آتا ہے تو پلس میں آئین جی والی فارم کا یوچ کیا جاتا ہے تو بھی تو ہٹا دو اور یہ ورکڈ ہٹا دو یا تو آئین جیس میں آئین جیس میں ہیو بین ہیو بین بلکل صحیح بات ہے اب ایک چیزیں آپ اپنے کو دیکھنے ہوگا سنس اور فار سنس اور فار کا ہی آپیں مشٹیک آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہوگا تو میں سیمپل لاس تری منتھ کون سے تری منتھ لاس تری منتھ سنس لگا کہ انہوں نے اسپیشی پہ بتایا تو ہے لیکن اسپیشی پہ کون سے تری منتھ یہ آپ پہ کلیر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نا یہاں پہ سو کوشن نمبر ٹین کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا فور یہاں پہ آپ کا یوچ ہونے والا ہے پری پوزیشن سو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا آئی ہے بین ورکنگ فور یو فور دہ لاس تری منتھ میں آپ کے لئے لاس تری منتھ سے کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ہوں ڈیریکٹ سپیچ میں بنا ہوا ہے ڈیریکٹ فور میں آپ کو بنا نہیں ہے کوئی ڈیککت دینے والی بات نہیں ہے سیمپل سی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیریکٹ میں کنورٹ کرنا ہے ڈیریکٹ کی جگہ پہ کیا جائے گا پہلے سرچ کر لیتا ہے میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوگا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے اس کے لئے ہاں پہ دیکھوں next day لکھا ہوا ہے تو next day ہم تمہارو کو next day میں convert کرتے ہیں تمہارو کو next day میں convert کرتے ہیں تو دیکھ لیتا ہے کون کون سی والے میں تمہارو ہے پیچھے اس میں ہے تو مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے اور اس میں نیکس جائے یہ ایلیمنیٹ کر دیا اب یا تو اے ہوگا یا پھر ڈی ہوگا اب دیکھو یہاں پہ جب ڈائریک انڈائریک فارم بناتے ہو تو بھائی سب کاما انورتڈ کاما لگاتے ہو کاما انورتڈ کاما لگاتے ہو تب جائے کہ ادھر ہٹتا ہے نا اس میں تو کاما انورتڈ کاما انہوں نے لگائی نہیں تو مطلب option a b eliminate ہو گیا تو یہاں پہ رائٹ ٹانسر آپ کا کون سا ہو جائے گا option number d میں نے eliminate کر کے آپ کو sort میں سمجھا دیا آپ کو کوئی زیادہ rules learn کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن rules آئیں گے تب ہی جا کے آپ یہاں پہ یہ کر پاؤ گے so option number 12 کا right answer option number sorry d ہو جائے گا next 13 he said comma inverted comma i have no liking for any kind of cosmetics okay کوئی object تو ہے نہیں تو آپ کا set کا سیڈی بنا رہنے والا ہے but آپ کا جب comma inverted comma ہٹاؤ گے تو آپ کا conjunction that لگ جائے گا so question 12 دیکھ لیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے he said وہی رہے گا that آ جائے گا he اب i کو change کر دو گے subjective first person کی قرنگ first person نہیں ہے تو he آ جائے گا have کس میں change ہوتا ہے head میں تو دیکھو head آئے گا اس میں تو head ہے نہیں اس میں has ہے یہ مطلب has ہے head نہیں ہے head no liking for any kind of he said that i had no liking for any یہاں پہ دیکھو دو تو eliminate ہوگا ہے اب یہ تو b ہوگا یا تو d ہوگا لیکن یہاں پہ ایک common سے چیز دیکھنے کو آ رہے گی یہ جو آپ کا i subject تھا اسے انہوں نے change ہی نہیں کیا جبکہ ہم کو change کرنا ہوگا تو option b right ہوگا کہ he اور پھر head ہے ہم کو change کریں گے نا head پہ so v3rd پہ چلا جائے گا تو اس کا right answer 13 کا option number d ہو جائے گا next بڑھتے ہیں آپ 40 number a large crowd watch the game a large crowd watch the game کیا ہے پیسی وائس بنانا ہے سیمپل سا میں بتا دیتا ہوں پاسٹ کا ٹینس ہے object اس کا کیا ہو جائے گا the game جب پاسٹ کا ہے تو سیمپل سا پاسٹ انڈی پرنٹ میں ایک اسٹیف آنگے سے ور بلیں گے تو واج آپ کا ورب آ جائے گا according to the subject تو ورب آپ کا مطلب جو subject ہے the game ابھی آپ کا ورب کیا ہوگا اس تو ہوگا نہیں واج بھی کئی سوال ہی نہیں پرچھ جائے گا the game subject watch ہو جائے گا آپ کو واج جو object تھا ٹھیک ہے جو main تھا ٹھیک ہے اس کا تھرڈ پرسن اور بائی لے آگے ہم تنے کو پورے کو جو subject تھا اس کا object بنا دیں گے بائی آل آج کوششن 14 کا آئیٹ آنسور option number b next اسام گروش تھی آپ کا پھر سے پریزنٹ آگیا 15 پر سیمپل سا کوششن ہے کوئی دکت لینے واری بات نہیں تھی آپ کا object ایک سٹپ آنگے سوبر بلیں گے تھی کے ایک سبزیکٹ سنگلر ہوتا ہے تو is آ جائے گا اور t is اس کے آدھ آنگے گرو کا تھڑ فرم گروہن ہو جائے گا t is گروہن ان آسام یہ ہٹا دو hedge t is گروہن بائی نہیں ہوگا گروہن ان ہوتا ہے یہ ہٹا دو being نہیں آئے گا option number a بلکل right ہو جائے گا option number ہوتا ہے تو ایسے یہاں پہ گروہن کے بات ان preposition کے یوچ کیا جائے گا next بڑھتے ہیں final 16 کے question ہے ماتما گاندی کس تچھین افریقہ سے لوٹ بھارات آئے تھے 9 جنوری 19 19 19 19 19 15 کو ٹھیک ہے اور گاندی جب آئے تھے وہاں پہ لگپا میں بولوں جتنا مجھے پتہ 22 سوہاں پہ رہے تھے 22 سال جیسے بولتے وہاں پہ آنے کے انڈیا پہ جن کے پہلے گروہ جن گوپال کرشن گوکل جی سو اس کا option number اے خوشن بڑھتے ہیں 16 کے اور باق سائیٹ کس کا آئی ایس اور بولا جاتا تو بھارتی سامیدان کس سام مندیت ہے with whom is article 41 of the constitution related سو اس کا right answer option number d ہو جائے گا راج کے نیت 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 سک دانت سے یہ کپی ایمپورٹنٹ ہے راج کے نیت 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 سک دانت تو کہاں سے کون لیے گئے ہیں یہ مولی جیسے آپ نے سنا ہو گا تو یہ آپ کو پتا ہو چی سم ورطی سو چی یہ کہاں سلیئے سم ورطی سو چی ہے وہ کہاں سے چی پنجاب کی رازدانی چندی گڑ ایمپور نہیں بھائی مڈی پول کی ایمپور کی اگل تڑا ہے ایمپور کی ایمپور ہے سو یہاں پہ رائٹ آنسر کیا ہو جائے آپشن نمبر بی کیونکہ ہمیں گلت والا بتانا تھا آپشن نمبر بی باقی سارے سارے تو سہی ہی ہیں تو آپشن بی بلکو یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا آج آج کا کوشن اور آپ کتنا رہا مجھے کومیٹ انگلیس انجھ دیکھنے کو مل جائے گا بکی ویڈیو دیکھنے کے لیے سو مچ اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو کو شیئر کر سکتے انہیں بھی بتا سکتے بکی ٹیک کی جائے ہن جائے ہن